آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ دوسری شادی کس طرح کر سکتے ہیں یا اپنی دوسری شادی کو کس طرح کامیاب بنا سکتے ہیں بہت سارے جوڑے دوسری شادی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ایپینیس خوشی اور اس تعلق سے لطف اندوز ہو سکیں لیکن تاہم جب ہم عداد و شمار کا متعلق کریں تو ایک مختلف پکچر مارے سامنے آتی ہے جیسا کہ دوسری شادیاں ٹھوٹنے کی شرح سار فیصد ہے جبکہ پہلی شادی ٹھوٹنے کی شرح بیس فیصد سے بھی کم ہے اس کے علاوہ جب دوسری شادیاں ہوتی ہیں تو سٹیپ چلڈرن اور سٹیپ پیٹنس کے درمیان کافی کشمکش اور کافی وفاداری کشو ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو قبول کرنے بھی کافی مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات اور ٹینشن انسان پار لیتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے جنم لیتے ہیں اس کے بعد جو سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹی میسی کا اور وفاداری شو کرنے کا جہاں پہلے تعلق ٹوٹتا ہے تو پہلا تعلق ٹوٹنے کے بعد وہ اپنے ساتھی کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ وفاداری کرے گا یا نہیں کرے گا یا کیا اس نے اپنے پہلے ساتھی کے ساتھ وفاداری کی ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو دوسری شادی کو ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور دوسری شادی کے جو نقصانات ہیں ان کو بہت وسیع کرتی ہے تاہم اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ نقصانات دوسری شادی کے بہت زیادہ ہیں تاہم اگر پھر بھی کسی کی شادی ٹوٹتی ہے تو وہ دوسری شادی کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے سلسلے میں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں چند ٹیپس دینے جا رہا ہوں جسے آپ اپنی دوسری شادی کو بہت اچھے طریقے سے انجائے کر سکتے ہیں اور ایک اچھا لائف سٹینڈر گزار سکتے ہیں